محرم الحرام میں اس محرم الحرام کے آشورہ کو دس محرم کو یہ جو پہلے دس دن ہیں یک محرم سے لے کر دس محرم تک وہ جو ظلم و ستم اصحاب اور کربلا پر ہوا ہے وہ ایک دفعہ آدمی جب کوئی بھی ایک آدمی پڑھتا ہے تو دل خون کے اصور ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی یہ کوئی عام ذات نہیں تھی جس کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا گیا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب یزید کے دربار میں حضرت عبداللہ ابن عمر گرفتار بیٹھے ہیں ان کو گرفتار کیا ہوا ہے چونکہ اس وقت صحابہ چند ایک بچے تھے اور عیسائی ساتھ میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا ہوا ہے ڈیلیگیشن یزید کے دربار میں اور جب حضرت امام عالی مقام کا سر انور اس کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ چھڑی حضرت امام عالی مقام کے لبوں پہ مارتا تھا اور پھر اس نے وہاں پر اشار پڑھے اور اس نے کہا کہ ہم نے بدر اور اہد کا بدلہ لے لیا یعنی اس نے اب دیکھ لیں کہ خود کو کن کے ساتھ ملایا بدر میں کون مارے گئے تھے اطبا شہبہ ربیہ ابو جہل یہ لوگ مارے گئے تھے اب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اہد اور بدر کا بدلہ لے لیا تم نے کس سے لیا خان وائدہ نبوت سے لیا اور وہ چھڑی جب مار رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر بول پڑے انہوں نے کہا کہ میں نے یزید کیا کرتا ہے میں نے انہی ہونٹوں پر اللہ کے نبی کو بوسے دیتا دیکھا ہے تو پھر وہ جو ڈیلیگیشن بیٹھا تھا عیسائیوں کا انہوں نے پوچھا کہ یہ کون تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سرعنور ہے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں ہمارے جو نسل در نسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے ناخن کھر جس کو کہا جاتا ہے ناخن وہ ہمارے پاس ہیں ہم انہیں بھی احترام کے ساتھ چومتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ہیں اور تم اگر اپنے نبی سواری کے تم اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو تو ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدے میں کس طرح صداقت میں آئیں گے تو انہوں نے وہ معاہدہ کرنے آئے تھے وہ معاہدہ کیے بغیر واپس چلے گئے تو اس لیے کہا کہ یہ ایک اندل اندوغ اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ حضرت علی اسغر بچپن میں ہے معصوم ہے وہ بھی جان کا نظرانہ دے رہے ہیں کس لیے کوئی دنیاوی لالچ ہے کیا کوئی پلوٹ لینے ہیں کیا کوئی ٹاؤن بنانا ہے کیا کوئی اربو روپے کھربو روپے کی بات ہے نہیں کس لیے ہے اعلیٰ کلمت الحق ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند رہ جائے یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیاست کو الگ کر دو دین کو الگ کر دو اگر سیاست اور دین اور مذہب الگ الگ ہی ہوتے تو پھر یہ تقسیم حضرت امام علی مقام قبول کر لیتے کیونکہ یزید کی طرف سے تو یہ بار بار پیغامات آ رہے تھے کہ میری صرف اور صرف آپ خلافت کو قبول کر لیں میری بیعت قبول کر لیں معاملات آپ چنائے آپ جانے حضرت امام علی مقام میں یہ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک ذات ہے امام بھی ہیں وہ حکمران بھی ہیں وہ مذہب کے لیڈر بھی ہیں تو گویا مذہب اور سیاست الگ نہیں ہیں جب سیاست کو مذہب سے الگ کر دو گے تو اس کا مطلب بھی تم نے اللہ کی رہنمائی سے سیاست کو الگ کر دیا پھر اس کے نتائج وہی ہوں گے جو آج ہم بگت رہے ہیں پوری دنیا میں جسر یہ بتائیے گا یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں علماء اکرام کا کیا کردار ہونا چاہیے علماء اکرام کا کردار یہاں پر بہت اہم ہو جاتا ہے خاص طور پر دس محرم الحرام اور نو اور دس محرم الحرام کو کہ وہ اپنے گفتگوں میں جب اپنے ممبر اور بارہاب مختلف جگوں پہ کوئی پروگرام بھی ہوتا ہے تکاریر ہوتی ہیں ان تکاریر کے اندر وہ اپنی گفتگو کو کچھ یوں ترتیب دیں کہ اس کے اندر امن کا پیغام جائے اس کے اندر حضرت امام علی مقام کی جو جررت کی یہ داستان ہے اور کس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بہتر تن وہاں پر قربان کر دیئے اس مقصدیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب ہم صرف ایک ہمیں ہمیں جو ہے وہ باطل جو ہے وہ قوت کا سامنا نہیں ہے ہمیں اپنے نفس کے خلاف بھی باطل قوتوں کا سامنا ہے ہمیں دنیا کی دیگر باطل قوتوں کا سامنا ہے ان کے سامنے کیسے ڈٹ جانا ہے کہ ان قربانیوں کی طرف ہم نے دیکھنا ہے اب دیکھیں محرم الحرام ابتدا اور زلحج انتہا اب کس طرح بات ہے کہ اگر دیکھیں کہ حضرت جب آپ کی سال کی ابتدا ہو رہی ہے تو قربانی یہ حسین سے ہو رہی ہے اور آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ جناب شیطنی قوتیں ابلیسی طاقتیں تمہارے اوپر امڑ کے حملے کریں گی اور تمہیں اپنی جان کی اوپر بھی کھیل کر قربانیاں دینی ہیں صرف کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور جب سال کی انتہا ہو رہی ہے تو پھر دس زلحجہ آ رہا ہے ادھر دس محرم اور ادھر دس زلحجہ اور یہاں قربانی اسمائل آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا وقت کس طرح گزرنا چاہیے دیکھ لو حضرت اسمائل کو کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر جان قربانی کی بات آئی ہے تو انہوں نے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی وہاں پر اپنے پیارے سے پیارے بیٹے کو بھی اللہ کی رحم قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا تو یہ وہ پیغام ہے جو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر یہ پیغام دیں کہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی طرف چلو اللہ کی رضا سے اگر سرِ موتوں میں حراف کرو گے اور اپنی ذات کی حد تک پڑ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا معاشرے میں نفرتیں جنم لے گی معاشرے میں فساد پن پے گا اور کچھ بھی جبکہ ہمارا مقصد شریعت کا کیا ہے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے معاشرے کے اندر امن ہو سلامتی ہو اخوت ہو بھائچارہ ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ زبانیں جب کھلتی ہیں تو نفرت کے شولے اگلتی ہیں اس لیے ہمیں علماء پر یہ لازم ہے کہ ان شولوں کو تھنڈا کرنا پڑے گا ممبر سے وہ پیغام جانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دیا ہے یعنی کہ علماء اکرام کو بجائے اس کے کہ تفرقہ واضح کی باتیں کریں ان کو چاہیے کہ عوام کو لوگوں کو یا جو ان کے فالور ہیں ان کو ایسا درست دیں کہ وہ اپنے مخالف نظریات رکھنے والوں کے ساتھ بھی بھائچارے کی طرح رہیں ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہوں ان کے ساتھ ان کا لیندن ٹھیک ہو تاکہ معاشرے میں جو امن ہے وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے امن کو فروغ ملے یہ بتائیے گا یہ جو یومِ آشورہ کے حوالے سے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی فضیلت پر ذرا روشنی دائیں دیکھیں اس روزے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے واجب تھا اچھا رمضان کی فرضیت سے پہلے واجب تھا قبل از اسلام یہ ایک کول ملتا ہے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کی واجبیت ختم ہو گئی تھی اس لیے اسلام میں ہمارے نزدیک جو ہے اہلِ اسلام ان میں یہ روزہ نفلی ہے حضرت البتہ یہاں پر امام محمد حسن الشیبانی ہنفی امام ہے اور اسی طرح حضرت امام بخاری نے روایت نکل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ بات پنپ گئی تھی کہ یومِ آشورہ کا روزہ واجب ہے فرض ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خبر اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہوئے اور خلیفہ ان کو بنایا گیا تو حضرت امیر معاویہ پھر آیت حج کرنے کے لیے اور مقصد ہی صرف حج کرنے کا یہ تھا کہ لوگوں کے اندر یہ بدعقیدگی جو پھیل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے تو آپ نے خطبہ دیا وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے اور وہاں کہا کہ تمہارے اہل علم کہاں ہیں ان کو بلاؤ وہ تمہیں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ آشورہ کا روزہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ نفل ہے جو کہ میں نے حضور علیہ السلام کو خود یہ فرماتے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ بھی یہ روزہ جو چاہے رکھ لے اگر کوئی نہ چاہے تو نہ رکھے فرمایا کہ میں روزہ رکھ کے آیا ہوں تو یہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ روزہ فرض نہیں رہا بلکہ یہ روزہ نفلی ہے اور اس روزے کی رکھنے کے پیچھے یہ بھی بات آتی ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آشورہ کا روزہ یہود رکھتے تھے جب یہودیوں سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے فیرون سے نجات دلائی تھی تو اس میں ہم تشکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم تو یہاں پر روزہ رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائے موسیٰ تو میرے بھائی ہیں موسیٰ میرے بھائی ہیں تم سے زیادہ تو حق میرا بنتا ہے کہ میں یہ روزہ رکھوں تو پھر اس لئے حضور علیہ السلام نے آشورہ کا روزہ رکھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہو جائے گی کہ ہم بھی دس کو روزہ رکھیں اور وہ بھی دس کو روزہ رکھیں تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر اگلے سال اللہ نے موقع دیا تو ہم نو محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے ایک اور روایت میں آیا تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم آشورہ سے پہلے یا آشورہ کے بعد کا روزہ بھی ضرور رکھ لیں گے یعنی ہم ایک نہیں رکھیں گے ہم دو رکھیں گے تو اس لیے پھر راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پھر دنیا سے پردہ فرما گیا آپ کا وصال ہو گیا اور آپ وہ نو محرم کا روزہ یا اگلے گیارہ محرم کا روزہ اس وقت نہ رکھ سکے لیکن امت کے لیے یہ پیغام آپ چھوڑ گئے تھے کہ اب آئندہ آپ نے اگر روزہ رکھنا ہے تو نفلی بہتر اور افضل یہ ہے کہ دس کے ساتھ نو کا روزہ ملالو یا دس کے ساتھ گیارہ کرو زم ملالو تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ختم ہو جائے تو بالکل یہ مشابہت کا اسی طرح جس طرح ہمارا قبلہ اول جب بنا قبلہ اول تھا تو یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری مشابہت ہو رہی تھی تو اس لیے جب تانہ پڑا تو حضور علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ یہ ہماری جو مشابہت ہے یہ ختم ہو جائے تو اللہ جللہ مشدہو نے پھر اشارت فرمایا کہ محبوب اپنے رخ انور جو ہے وہ قبلہ اول سے کعبہ کی طرف پھیر دیجئے جہاں آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبلہ بنائیں تو پھر اس کو قبلہ بنا دیا گیا تو بنیادی طور پر آشورہ کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے یہی ہمارے لئے پیغام چھوڑا ہے کہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو دس کے ساتھ نو کر ملا لو یا پھر دس کے ساتھ آگے گیارہ کا ملا لو اور پھر یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے ہیں رمضان المبارک کے بعد حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں اور اس لیے آج بہت سارے مسلمان ہیں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی بنسبت ہمارے بزرگ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بزرگ اس کا خاص احتمام کرتے ہیں کہ وہ محرم کے پہلے دس دنوں بلکہ بعد کے بھی آیان کے اندر وہ روزے رکھتے ہیں کیونکہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی یہی آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ یکم محرم الحرام سے اپنے روزوں کا آغاز کر دیتے ہیں اور دسویں محرم تک وہ روزے رکھتے ہیں جبکہ جو حکم ہے وہ یومِ آشورہ کے حوالے سے یا اس سے ایک دن پہلے یا اس سے ایک دن بعد کا تو یہ جو یکم محرم الحرام سے لے کر دسویں محرم الحرام تک روزے رکھتے ہیں اس کے حوالے سے پھر کیا حکم یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو حکم ہے وہ آشورہ کے حکم نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے بلکہ آپ اس کو یوں کہیں کہ یہ ترغیب ہے دیکھیں حکم آئے گا تو وہ حکم جو ہے وہ واجب اور فرض کی طرف آئے گا وہ حکم ہو جاتا ہے نماز قائم کرو فرض ہے ہم پر تو اس لیے کہا کہ یہ نفلی ہے ترغیب کی بات دی گئی ہے افضلیت کی بات ہے اور پھر ایک اور حدیث پاک بھی ہے نا جس میں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روز محرم کے ہیں تو وہاں پر یہ تاجین نہیں کی کہ آشورہ کا صرف اتنا فرمایا کہ محرم کے روزے ہیں تو پھر ویسے بھی سوم دعودی بھی ہے ہمارے بہت سارے کچھ بدرگان دین یہاں سے گدرے ہیں جنہوں نے چند ایام کے علاوہ اپنی زندگی کے بہت سارے ایام میں انہوں نے روزے رکھتے رہے تو اس لیے یہ کہنا کہ بھی یکم سے جو ہے وہ دس تک روزہ اور پھر یہ کیوں رکھتے ہیں اس کا سوال نہیں ہے بلکہ یہ افضل ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ روزے رکھتا ہے تو کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو تقوی کے قریب کر دیتا ہے انسان جس بات کا حکم آ جائے وہ واجب ہو جاتی ہے یا فرض ہو جاتی ہے اور جس بات کے بارے میں ترغیب دینی مناسب ہو کہ ترغیب دی جائے کہ آپ یہ روزے رکھیں تو ثواب ہے نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے تو یہ چیز ترغیب میں آ جاتی ہے یہ ترغیب میں آ جاتی ہے اور ترغیب ہوتی ہی یہی ہے کہ آپ نیکی کی طرف کسی کو دعوت دیں اچھے اور بھلائی کے قاموں کی طرف کسی کو بلائیں تو اسی لئے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بھی میں آپ دیکھ لیں آپ انداز دیکھیں جب حدیث پاک میں آیا کہ بھی آپ نے کیا اشارت فرمایا آپ نے فرمایا کہ کوئی چاہے رکھ لے کوئی چاہے نہ رکھے ہاں میں رکھ کے آیا ہوں یہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرت جو نفلی عبادت ہے وہ کریں تو ثواب ہے نہ کریں تو گناہ نہیں ہے تو یہ روزیں جو نفلی ہیں یہ اگر رکھ لیے جائیں تو ثواب ہیں اور نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ جو باقی نفلی عبادات ہیں محرم الحرام کے حوالے سے نوافل ہیں یا کوئی اور عبادت ہے صدقہ خیرات ہے اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا محرم الحرام کے حوالے سے چونکہ ہمارا وہی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم محرم الحرام کے ان ایام میں ہم جو بھی نوافل عبادت کریں قرآن مجید پڑھیں خیرات کریں صدقات کریں اس کا ثواب جو ہے ہم حضرت امام علی مقام اور اہل بیت اطحار جو شہداء کربلا ہیں ان کی برگہ میں پیش کریں ان کے بلندی درجات کے لیے پیش کریں کیونکہ یہ بلندی درجات جب ہم ان کو پیش کرتے ہیں در حقیقت یہ ہم اپنے لیے خیر و برکات سمیٹنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی ان قربانیوں کے سلے میں ہم پر کرم کرے گا کہ ہم نے ان کے احترام کے لیے یہ ہم نے صدقہ کی ہم نے خیرات کی ہم نے بیٹھ کر عبادت کی اللہ تعالی ہم پر بھی اپنے لطف و عنایت کرے گا تو یہ بنیادی طور پر اپنے لیے خیر و برکات سمیٹنے کا سبب بنتا ہے عموماً ان محرم کے ایام کے اندر لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ معاملات مثال کے طور پر شادی کرنا حرام ہے فلانے کرنا خوشی کرنا حرام ہے دیکھیں حرام کا حکم لگانا تو یہ بہت بڑی تحمت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ جلہ مشدو اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر حرام کا حکم کوئی نہیں فرمایا کہ بھی شادی نہ کریں خوشی نہ کریں ہاں لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ ہمارے بھی تو ذمہ داری ہے کہ بھی ایک وہ مہینہ جس کے اندر اہلِ بیعتِ اطحار پر خاندانِ نبوت پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا ہو اور جہاں دل غمگین ہو جاتے ہوں تم وہاں اپنے شادی کے شادیانے بجانے شروع کر دو یہاں اخلاقی ذمہ داری آتی ہیں یہاں پر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے اخلاقی طور پر کیا ہمارا اخلاق کیا ہمارا تعلق نبوت کے ساتھ ہم دم اللہ کے نبی کی محبت کا بھریں ہم دم اہلِ بیعتِ اطحار سے محبت کا بھریں اور پھر وہ دن وہ تاریخیں جن میں یہ اندغناک واقعہ کربالا ہوا اس دن میں ہم اپنے خوشی کے موقع رکھ لیں تو پھر یہ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں لگتا کیونکہ قیامت کے دن تو پھر آخر موہ تو دکھانا ہے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن شفاعت مانگیں گے تو حضرتِ بی بی سیدت و نسائے اہلِ جنہ کا سامنا تو کرنا پڑے گا حضرتِ امامِ علی مقام کا سامنا تو کرنا پڑے گا پھر کس موہ سے جائیں گے حضرتِ بی بی فاطمہ تو زہرہ کے سامنے کہ جس دن میں آپ کے لختِ جگر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے میں نے اپنی خوشی کی جو سما تھا وہ بھی اسی دن میں رکھا تھا آنکھیں شرمندہ ہو جائیں گی یہ اور بات ہے کہ وہ در سخاوت کا ہے دشمن بھی جائے تو وہاں پر وہ خالی نہیں پلٹتا لیکن آخر کچھ نہ کچھ سے ذمہ داریاں ہم مسلمانوں پر بھی امتی طور پر بھی تو پنتی ہیں اگرچہ حرام نہیں ہے اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے یہ آپ خود ہی انسان اندازہ لگا لے کہ ہمسائے میں اگر کوئی غمی کا واقعہ ہو جائے تو ہم خوشی کے شادیانیں نہیں بجاتے اور یہاں ہمسائے سے بھی بڑھ کر جان سے بھی بڑھ کر اہلِ بیعتِ اتحار کا ایک اندوہناک واقعے کے ایام آ جائیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم معاملات کو ذرا سمجھیں عبقر صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ